ناظرین اسلام علیکم زیا علی فوکلور پاکستان کی ایک اور اپیسوڈ اور اپنے وزیر آباد ویلا کے ساتھ حاضر ہے ناظرین وزیر آباد میں شہر میں داخلے سے پہلے ایک گیٹ ہے اور اس کے بعد یہ ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت سی سڑک ہے جس پر ابھی میں وزیر آباد شہر جا رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ وزیر آباد شہر کو جتنا بھی کور کر سکوں یا جتنا آپ کو دکھا سکوں ناظرین میں وزیر آباد اس لیے آیا ہوں کہ سنتے آ رہے ہیں بچمن صحیح کہ چھوڑیاں اور چاکو تو وزیر آباد میں ہی بنتے ہیں اور پاکستان میں واحد ایک ایسا شہر ہے جو اپنے چھوڑیاں اور چاکو منانے کی وجہ سے مشہور ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ چل کر خود دیکھا جائے کہ یہ شہر کس طرح کا ہے اور یہاں پہ جو اس طرح کی چیزیں اور چھوٹی سنتے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں ناظرین وزیر آباد کا نمبر جمع ایک ہو گیا ایک شہر ہونے کے ناتے سے کیونکہ یہاں پہ یہ بڑی خوبصورتی سی فوٹبال کی گیم چل رہی ہے اور یہ لڑکے نہایت خوبصورتی سے کہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موسیقی 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 کہہ لگے میں کار چلے ہیں وہاں دو دو دیکھے تھے میں فراج نے فڑا فڑا احسان بار پہی بار بار کام کردے کردے گئے لی جلہ کار گئے دو دلے آگے کار بڑھ لگے نے اسی اٹیک ہویا اسی فوت ہو گئی پھر میں انہوں نے کہا اللہ ایک میرا پاہیا ہے میرے نال وہ کام کاٹے کردے ہوئے پر اوہی بڑا بمار ہو گیا تھی بے کو کانے ونگن ہو گئے ہم استاد سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ استاد جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے میری عمر ایسے تری چوڑ ساتھ نیڑے دیا اچھا جی اب استاد جی نے ہمیں اپنی عمر اور تجربے کے حوالے سے بتا دیا اور اب ہم ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاکو بنانے کا کام کس طرح سے ہے اپنے والد صاحب جنال سکولوں اسی پھر نہیں سا پڑے اپنے والد صاحب جنال کام کر دے رہے ہیں اپنے والد صاحب جنال کام کر دے رہے ہیں کی نہیں کر دے فہد میں ایک آدمی ہوں جنہاں اپنے والد صاحب سے اپنا ایک کلیندہ سارا چلا رہے ہیں جڑا ہے تو شکریہ سے مالک دا جڑا کام چلدہ بھی اب ہم ساتھ جی سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ان کے بچے جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ یہ ہنر سیکھا ہے یا وہ اس ہنر میں شامل نہیں ہوئے ان کے ساتھ تک گلے کے تین بیٹے بچے نے میرے تین میرے سپائیلے بے بچے نے تین میرے لفاؤت ہو گیا دو تین یا ایک پتر ہو رہا ہے دو تین یا ایک پتر ہو رہا ہے دو تین یا ایک پتر میرا ہے سادی تینہ پائیاں دیکی فیملی ہے تے نظام میں کارنے پہ تھوڑا بہتا ہے چلانے ہیں تے کم بڑا سخت ہے کیونکہ اللہ موازہ نہیں لفظہ رہے سے کوئی نہیں زیادہ پانک کرئی ہے تو بس یہ کہ آج آنے ہیں شکر اللہ دا نہ کسے کو تعلیف آنے ہیں اپنا کارکی اپنا کھا اچھا جی اب استاجی سے کافی باتیں ہو چکی ہیں تو کچھ میری اور ان کی گفتگو اس بارے میں چل رہی ہے کہ حلال روزی کے بارے میں اور کمانے کے بارے میں اور محنت کے بارے میں ان کے کیا فیالات ہیں تو آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ جنہی کامتے پیچی منت گری اے انہی اللہ پاک زیادہ دے ایرہا پیچی کا کھڑی تے شکر ہے تری پینتی چاری سال ہوگے کام کردھے ہیں اللہ کارکنے پہاں صبحا ہونے کام کردھے ہیں پیسے جوڑ یا جوڑ کے تیار کردھے ہیں تیار کر کے میں تانہو ہاں چکو بھی سنوی اس کے لئے باستر ہوا کیوں какой ڈزیو لوچ زیادہ ڈیدو 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 ٹی پیسے دی و سڑکا دیر اللہ اورے آرہ بھی جناب آبکار سے بنانے ہیں جا سک باہر آل سکامتے بھی چینے بڑھئیے تی کوئی کوئی کار کوئی کار دیا جیلا پرانا کا رہ گئے آگے اب کو نما پورج اس کامتے بھی کوئی لی بڑھے آن تھا کن ہون تھا کن کوئی نہیں کیونکہ مند پر دیا دیا نا و بس ہے اندرے کا موٹساکل ہو گئے آگے ہوا گئے موسیقی 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 ناظرین وزیر آباد کے اندر جہاں پر بہت سارے مسلمان اپنا اپنا کاروبار اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں وہاں ہی پہ یہ سردار جی جو گندر سنگھ صاحب اپنی کاسمیٹس کی دکان بھی پڑھاتے ہیں ناظرین یہ ڈگری کالج مولانا زفر علی خان کے نام سے منصوب ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک استاذ صاحب سے بات کرنے پہ پتہ چلا کہ مولانا زفر علی خان خود وزیر آباد میں ہی دفن ہے اور ان کا یہاں پر مزار ہے مولانا زفر علی خان کے مزار کے ساتھ زفر اکیڈمی اور زفر لائبریری بھی موجود ناظرین مین وزار کے سٹریٹ فوڈ میں برگر دوچلے بھی کباب چکن توا کیمہ سے لے کر آج جو ناشتہ میں نے بٹ ناشتہ پوائنٹ پر کیا ہے تمام ہی چیزیں لائے جو آجوات ہیں اور اس کے علاوہ جتنے لوگ اور کاریر ریڈ آباد میں ملے ہیں تمام ہی انتہائی ملنسار اور اچھے لوگ شاہد ہوئے ہیں یہاں پر نہ صرف میں نے کاریروں کو محنت اور مشکت کرتے دیکھا ہے بلکہ میں ان کی ہنرمدی اور ان کی جفا کسی اور ان کی محنت کو بھی دعا جاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ چائنہ پاکستان کی تمام مارکیتوں میں تبزہ نہ کر لے بلکہ ہماری حکومت اور ہمارے لوگ خود مل کر مقامی سانتوں اور مقامی لوگوں کی حوصلہ افجائی کرتے رہے ہیں